میرے شامی مریض بھی تھے اور بھی مریض تھے شامی دیکھتے ہوں میں دردینے میں کوئی بچاؤں نہیں کریا بتا رہا بھی سوی ساتھوں برادی کمار کیرام رام جیسا کہ ساتھی آپ سب لوگ جانتے ہوں ڈاکٹرز جو ہوتا بھئی ڈاکٹرز کو لوگ بگوان کا درجہ دیتے ہیں کیونکہ بھئی ڈاکٹرز جو ہوتا بھئی انسانوں کی جیان بچاتا ہے اور بھئی ان کا اوچھیت علاج کرتا ہے لیکن ایک سرم سر کر دینے والی گھٹنائی جو کی اصحار سے نکل کے سامنے آئی ہے ایک سپراہ ہوسٹل ہے جس کے اندر بھئی ایک کرسن نامک بیکتی جو کی کلاس سر کھیڑی گاؤں کرنے والا کچھ بیماری کے چلتے بھئی وہاں پر بڑھتی ہوتا ہے لیکن وہاں پر جو ہے انہوں نے بتایا کہ بھئی لات گھوسوں کے ساتھ جو بھئی ان کا علاج کیا گیا کیونکہ بھئی رات کا سمیں تھا اور بھئی جیسے وہ قرمچاری بھائی اس ہاتھ سے سوئی نکال کر کے اس ہاتھ میں لگا دیجئے کیونکہ بھائی اس ہاتھ ہیں میرے جو حچس لگ رہی ہیں تو اسی بات کو لے کر کے کچھ اور بھی کوئی باتیں سامنے نکل کے آئی کہ وہاں کے جو کرمچاری ہیں وہ کافی پہلے بھی جو لوگوں کے ساتھ میں مار پٹ کر چکے ہیں اور بھائی پورے ہوسٹل کے اندر جو بھی پیسنٹ کو یہ کہا گیا کہ بھائی جیسے پیسنٹ تھے اندر صاحب نے تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہوئی کس طرح سے جو بھائی لگاتار جو ہوتا ہو جی کو بھائی چیار سے پانچ لوگ مل کر کے کس طرح سے پیٹ رہے ہیں لات گصو سے ان کو پروار کر رہے ہیں تو ساتھی آپ سوچ سکتے ہوئی میں مہنگے مہنگے ہوسٹل اگر وہاں پر ایک گریب بیکتی جاتا ہے تو بھائی وہ اوچیت علاج کے لیے جاتا ہو لیکن وہاں پر اس طرح کی جو گھٹنا ہوتی بھائی کافی ساماج کے اندر سرم سار کر دینے والی گھٹنا ہوتی ہیں اس ہوسٹل کے اندر بھائی اوچیت کاروائی ہونی چاہیے اور پرساسنس کو بھائی جو ہے نیس کو سنگان ملینا چاہیے جہاں تک ہریانا سرکار کو بھائی ایسی ہوسٹلز جو ہیں ان کو بھائی شیل کر دینا چاہیے تاکہ ایسی گھٹنا ہے دوبارہ سے نہ ہو تو بھائی کرسن تاؤ جی جو بھائی انہوں نے گھٹنا کو بتایا سے اور میڈیا کے سامنے آئے ہیں اور بھائی کیا کچھ کاروائی ہوتی ہے وہ دیکھنا باقی ہے تو صادت جو آپ کیا لگتا ہے اس طرح کی جو گھٹنا ہوسٹلز کے اندر ہوتی ہیں کیا ہونے چاہیے اگر ہوتی ہے تو ان کو گھٹو کیا کچھ کاروائی ہونے چاہیے تو بھائی ساکشن میں ضرور بتائیں تو اپنے ویڈیو دیکھی بھائی اس کے بارے میں آپ کیا کچھ کرنا ہے ہوسٹلز کے بارے میں کیا کچھ کرنا کومنٹ سیکسن میں ضرور ہوتا ہے سب ہی قرآن رمزہ انتظاری ہونا